اسلام علیکم گائز ویڈیو آج کی ویڈیو ہے جی ہماری میکسیکو کے ویزے کے اوپر آج ہم جا رہے ہیں جی میکسیکو کا ویزا اپلائی کرنے آج گیارہ تریخ ہے فرسٹ آف جین سب سے پہلے میں آپ کو ایک دو چیزیں بتانا چاہتا ہوں آج کل میں دیکھ رہا ہوں مارکیٹ میں بہت سکیم چل رہے ہیں آپ کو مسگائیڈ کر رہے ہیں ایسا بالکل بھی نہیں آپ نے کرنا ان چکر میں نہیں پڑنا میں آپ کو سٹیپ پہ سٹیپ بتاتا ہوں آپ نے ویزا کیسے اپلائی کرنا کیا ڈاکومنٹس رکوایڈ اپوائنٹمنٹ کیسے لینی ہے سب سے پہلے تو آپ نے اس کے پوائنٹمنٹ لینی ہے آپ ایجنٹس کے ویلوگز دیکھیں گے سنیں گے وہ آپ کو یہی بولیں گے آپ نے سارے ڈاکومنٹ ریڈی کرنے آپ نے ان کی ای میل پر سینڈ کر دینے ایسا کوئی چکر نہیں ہے سب آپ کو لوٹنے بیٹھے ہوئے ہیں اس کے لئے سب سے ضروری بات یہ ہے آپ نے ان کی ایمبیسی میں کال کرنی آپ گوگل میں سیمپل لکھیں گے نا میکسی کو ایمبیسی آپ کو ان کا نمبر مل جائے گا لوکیشن مل جائے گے ان کے نمبر پر کال کریں سم ٹائم وہ کال پک نہیں کرتے دو سے تین دفعہ کریں انشاءاللہ وہ پک کر لیں گے پک کرنے کے بعد آپ نے ان کو سیمپلی انگلیش میں کہہ دینا جس وانٹو اپلائی میکسی کو ویزا وہ آپ کو اپوائنٹمنٹ ڈیٹ دے دیں گے جو کہ ایک سے دو منت کے بعد کہ آپ کو ملے گی ڈاکومنٹس ابھی آتے ہیں اس کا طریقہ ہوگا جو اپوائنٹمنٹ لینے کا ڈاکومنٹ اس کے بلکل سیمپل ہے ڈاکومنٹس میں کیا چاہیے آپ کو ایک اپلیکیشن فارم چاہیے جو کہ بہت ہی ایزی سیمپل سا کوئی اس میں چکر نہیں ہے کچھ ایسا نہیں ہے جس کے آپ کو سمجھنے بچہ بھی وہ فارم فیل کر سکتا ہے میں ڈسکریپشن میں وہ بھی منشن کر دوں گا اگر کسی کو نہ ملے میں اس کو سینڈ کر دوں گا ابھی آتے ہیں اس کے ڈاکومنٹس کے اوپر اپلیکیشن فارم چاہیے ٹرائیول انشورنس چاہیے ٹکٹ چاہیے ڈمی لگا دیں کوئی ایشو نہیں ہے یہ تین ڈاکومنٹ تین چار ہوگے اور ایک نو سی نو سی میں آپ کی سیلری منشن ہونی چاہیے لیندھ آف ایمپلومنٹ ہونی چاہیے آپ کی سیلری منشن ہونی چاہیے اور ڈیوریشن آف لیو آپ کی ہونی چاہیے کہ اس ڈیٹ کو آپ جا رہے ہیں اس ڈیٹ کو آپ ری جوائن کر رہے ہیں اپنی کمپنی میں یہ بس چاہیے اس کے بعد آپ نے ایمبیسی میں چلے جانا ہے میرا ویزا آلی ڈی اپرووڈ ہو گیا ہوا ہے آج مل گیا ہوا ہے مجھے میں آپ کو دکھاتا بھی ہوں اپنا ویزا تاکہ آپ کو یہ نہ لگے کہ میں بس ایسے ہی چھوڑ رہا ہوں تو جی کدھر گیا میرا ویزا یہ ہے رہی یہ میرا ویزا ہے رہی اگر آپ کو تھوڑا سا میں ہائٹ کر کے دکھا دوں تو یہ میرا ویزا آلی آج یہ پرووڈ ہو گیا ایمبیسی میں آپ نے جانا ہے ایمبیسی میں جاتے ہی آپ سے آپ کے انہوں نے ڈاکومنٹس لے لینا آپ کو انہوں نے بٹھا دینا ایمبیسی بلکل کوئیٹ ہوتی ہے اس میں زیادہ رشنی ہوتا آپ ہوں گے یہاں ایک دو اور بندہ ہوگا کیونکہ ویدھا اپوائنمنٹ وہ کوئی بھی ایکٹیوٹی انٹرٹین ہی کرتے آپ نے ادھر چلے جانا ہے ڈاکومنٹس آپ کے انہوں نے رکھ لینے دس سے پندرہ منٹ آپ نے ویٹ کر رہا ہے اس کے بعد انہوں نے آپ کو کال کر رہی ہے آپ ادھر آو جی چھوٹا سا انٹروی ہوگا اس میں اس نے آپ سے پوچھنا ہے جی why you want to go to mexico what is the purpose آپ نے سیمپل ان کو بتایا ہے میں نے جو ان کو بتایا میں نے جس یہ بتایا the main purpose is tourism i just wanna go there to explore mexico city i have already been to so many countries so that's why i just wanna go to the mexico بس یہ اس نے پوچھا یہ question اس نے مجھ سے پوچھا کہ آپ نے mexico میں کونس ہی which place are you specifically going to the mexico اور which things are you going there what is your how can you جی تو اس نے یہی پوچھنا کہ ادھر کونسی چیزیں جو ہے نا آپ نے گومنی پھر دی ہیں اور دو سے تین جگہ کا آپ نام گوگل کر لیں وہ اس کو بتا دیں that's it پھر تیسرا question اس نے مجھ سے پوچھا میری اس سے کہہ کیا کہتے ہیں noc میں میری salary mention تھی five thousand six hundred اس نے مجھ سے یہ پوچھا جی یہ آپ کے basic salary ہے میں نے پوچھا جی یہ میری basic salary ہے کیونکہ میری جو bank statement ہے اس میں salary تو زیاری بات ہے آپ کی basic سے تو ہمیشہ زیادہ ہی آتی ہے میں نے اسے بولا جی میرا over time ہوتے ہیں میرے چار دن duty ہوتی ہے چار دن شوٹی ہوتی ہے تو اس میں sometime میرے دو over time ہوتے ہیں sometime تین تین over time بھی ہوتے ہیں تو پھر اس حساب سے میری salary زیادہ آتی ہے closing balance آپ کا جو میں آپ کو بتاؤں میرا صرف 24,000 dirham closing balance تھا تو وہی ہے اس نے کہا جی اوکے جا کے بیٹھ جاؤں پھر اس نے اگزیکٹ نو بجے میں ابیسی میں گیا ہوں 9.30 پہ اس نے میرا ویزا پیسٹ کر کے میرے پاسپورٹ کے اوپر اور مجھے میرا ویزا دے دیا تو یہی تھے جی پھر ایک دفعہ میں ریپیٹ کر دیتا ہوں ایک پاسپورٹ دو پاسپورٹ سائز فوٹو آپ نے لے لی ہے اس کے بعد appointment وہ تو already ہے اس کے بعد NOC air ticket ڈیمی لگا لیں travel insurance اور hotel booking یہ documents required اور کوئی document required نہیں ہے آپ نے ابو دبی میں ان کی بیسی میں چلے جانا ہے اور آپ کو انشاءاللہ ویزا مل جائے گا اگر کوئی بھی آپ کو information چاہیے کچھ بھی چاہیے آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں میں کوئی agent نہیں ہوں میں کوئی آپ سے پیسے نہیں مانگوں گا کہ میرے پاس آئیں مجھ سے فائل بنوائیں ایسا کوئی چیک کر رہی ہے میں کوئی agent بغیرہ نہیں ہوں کسی بھائی کوئی بھی information چاہیے مجھے یہ نیچے comment کر دیں میں آپ کو guide کر دوں گا ایسا کوئی scene نہیں ہے agent سے بچیں یہ آپ کو جوٹ بولتے ہیں پوری فائل بنا کے تو جو ہے ان کو send کر دیں پھر وہ آپ کو appointment دیں گا ایسا کچھ نہیں ہوتا یہ جسٹ آپ کو confuse کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ ان کے پاس جائیں اور یہ بہت technical language بولتے ہیں ویزا request letter چاہیے یہ چاہیے وہ چاہیے ایسا کوئی scene کچھ بھی نہیں یہ جوٹ بولتے ہیں کوئی بھی additional document اس کے لیے required نہیں اور within 30 minutes کے اندر آپ کو ویزا مل جاتا ہے امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو اگر پسند آئی ہوئی تو ہمارا چینل like کر لیں subscribe کر دیتا کہ next ویڈیو بھی میں آپ کو اپلوڈ کرتا رہوں اور اب اس سے پہلے میں جیپان ٹرابل کر رہوں جیپان کے ویزے کے اوپر بھی ایک ویڈیو بنائیں کے ساتھ میرے دوست بھی جا رہے ہیں اس کے بعد میرا اس کے اوپر بھی انشاءاللہ ایسی ویڈیو بنائیں گے پوری انفرمیشن بھائیوں کو فری آف کاسٹ انشاءاللہ دیں کہ آپ کا فیدہ ہوگا اس میں ملتے نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ